بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیلے سے ہوں گے میں آپ کا دوست عبدالباسد اور آپ میرا چینل کاشف سزوکی سینٹر دیکھ رہے ہیں تو جی نیانے والے دوست سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ میری مزید آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے شکریہ تو جی دوستو آج کا جو ہمارا یہ ٹوپک ہے یہ سزوکی جی آر بان ہپٹی بائک ہے تو اس بائک کے اوپر میں نے کچھ سمان لگایا تھا تو میں نے کہا کیوں نہ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ سمان اس کا شیئر کیا جائے کہ اس کے پر کیا کیا چیزیں جو ہے آپ انسٹرال کر سکتے ہیں تو اس کے پر دوستو میں نے یہ ہینڈ گارڈ لگائے ہیں اس کے بعد میں نے یہ موبائل چارجر اس پر اوپر انسٹرال کیا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کا یہ سیفٹی روڈ سکے پر لگائیا ہے ہے لڑی دوستو میں نے ایک اچھے بچوں جو ڈاکی ہیں موبائل نیو Restaurants جو ہے اس کے پر ارو پاسНسٹرال کیا ہے اس کے بعد میں نے ایک اس کے پر صربتی کے اوپر کا آپ مسکسٹا ہوتی ہے اور اس کے بعد میں نے ایک اس کے پر یہ منسل آج آج کیوش پیائر Siah significant وقت سے 450 وقت سکتا chosen بہت ہی آسان فٹنگ ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ دکھاؤں گا کہ اس کو آپ کس طریقے سے فٹ کر سکتے ہیں دیکھیں دوستو اس کو آپ نے یہ اوپر والی سائیڈ بیس کی فٹنگ منانی ہے دیکھیں دوستو اس کی آپ کو میں قریب سے فٹنگ دکھا رہا ہوں اس میں میں نے کوئی بھی چیز کی کٹنگ نہیں کروائی اس کے اوپر والی سائیڈ بیس کی فٹنگ ہوگی اور دوستو ایک جب بھی آپ سیفٹی ڈاڑ کو فٹ کریں تو اس کے کلم کا ہم ہمیشہ اس سائیڈ پر رکھیں اس کا ایک یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس سے آپ کے یہ اگلے مرگاڑ کے پر کوئی نشان نہیں آتا یہ دیکھیں دوستو اب یہ آپ کی جب بریک پر لگے گی تو اکثر گاریوں کے نے مرگاڑ کے پر نشان ہوتا ہے تو اس کا جو ہے وہ فٹنگ میں وہ نشان نہیں ہے کہ اس کی فٹنگ آپ جب بھی کوشش کریں کہ سیفٹی ڈاڑ کوئی بھی لگویں اس کی فٹنگ آپ اس طریقے سے کریں اور اس کے بعد دوستو اس کے پر جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ اس کے پر میں نے یہ منی ڈرائیب کے نام سے لائٹ لگائی ہے تو آپ کا میں اس کو دن میں ریو کرواتا ہوں کہ اس لائٹ کا دن میں کیا ریو ہے دوستو یہ اس کا دن کے ٹائم کا ریو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا لوگ پوائنٹ ہے اور یہ اس کا ہائے پوائنٹ ہے لائٹ یہ کافی زیادہ تیز ہے تو یہ بہترین یہ لائٹ ہے منی ڈرائیب یہ لائٹ ہے اور بہترین چلتی ہے تو اس کے بعد دوستو میں نے اس کے اوپر یہ ہینڈ گارڈ لگائیں جی آر کے اوپر بہت ہی کریں کہ یہ آسانی سے لگ جاتے ہیں ہینڈ گارڈ تو لیدہ لیدہ پرائزز کہتے ہیں تو یہ ہینڈ گارڈ آپ اپنی بائک پر لگوا سکتے ہیں اس کے بعد دوستو میں نے اس کے اوپر ایک کنیکشن کے ساتھ ہے کہ یہ دیکھنے اس کے اوپر بریک کی لائٹ بھی جو چلتی ہے میں جو آج کا میرا مقصد ہے تھا ویڈیو بنانے کا آپ دوستوں کو میں بتا سکوں کہ اس کے پر میں نے اپنی جی آر کے پر کون کون سی چیزیں کروا سکتے ہیں تھوڑی سی آرٹرشن کرنے پڑتی ہے لیکن یہ چیزیں انسٹال ہو جاتی ہے تو اسی طرح دوستو اس کے پر یہ میش کبر میں نے انسٹال کیا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ مارکٹس آپ کو لیدہ پرائزز میں یہ چیزیں مل جاتی ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک چیز جو ہے وہ شیڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بائک میرے پاس جو ایک کل سے آئی بھی تھی تو اس بائک میں یہ پرابلم ہے تھے کہ اس بائک کے جانا فیوز بہت زیادہ جال رہے تھے تو یہ اس کی نئی بائک ہے بھی صرف تیرہ دار کلیمیٹر چلی ہوئے تو اس کا جو میں اپنے دوستوں کے مسئلہ ایک شیڈ کرتا جاؤں کہ اس کا پرابلم یہ ہے کہ اس کا یہ ہم نے یہ اس کا یہ ہینڈل راڑ ہم نے فٹ کیا تھا تو اس کی ایک تار جو ہے نا اس کے ساتھ آٹیچ ہو رہی تھے نیچے اس کی تار ہے یہ تار اسے ہینڈل راڑ کے ساتھ آٹیچ ہو رہی اس کے بیٹری کی تار بریک سوش کی تار تھے تو یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ان بائک میں آتے رہتے ہیں تو آپ بھی جب یہ چیزوں کو فٹ کریں تو ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں کہ اس میں کوئی شوٹیج بگرہ تو نہیں ہے اس بائک کے اب تک میں جو ہے دقریباً کوئی آٹھ سے دس فیوز جدا چکا ہوں پرسے میں دو بار یہ مجھ سے ٹرائی لینے کے لے گئے ہیں تو یہ بند ہوئے تو آپ ان چیزوں کو لازمی دیکھیں گے آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں کر رہی اس کے بعد دوستو اس بائک میں جو ہے میں نے یہ ایک یہ پچھلا کہنے کے مٹ فلایب اس میں انسال کیا ہے تو مارکٹ میں آپ کو یہ لیدہ لیدہ پرائز میں یہ چیزیں مل جاتی ہیں تو ریڈ میں آپ دوستوں کو ساتھ اس لیے ان چیزوں کے شیر نہیں کر رہا کہ ہر جگہ کیا اپنے ریڈ ہوتے ہیں لیکن یہ چیزیں آپ کو دکھانے کا یہ مقصد ہے کہ یہ چیزیں اس میں انسٹال ہو جاتی ہیں جی دوستو آپ بھی اپنی بائک میں اگر یہ مر لگائیں تو اس کو کوشش کریں کہ اس کے شاپوں کے ساتھ آپ فٹ کریں اس کو اس کے ایکسل کے ساتھ نہ فٹ کریں شاپوں کے ساتھ اس کے فٹنگ جو ہے بری زبردست ہوتی ہے اور بری پکی فٹنگ ہوتی ہے بیسے کی اس میں کیچر میڈ کا بھی یہ کام کرتا ہے اس بائک کی دوستوں میں نے بیٹری بھی چینج کی ہے اس میں میں نے ڈرائی بیٹری ڈالی ہے تو اس بائک کے اوپر تقریباً ٹوٹل جو خرچہ ہے تقریباً پچیس ہزار بے کا ہو چکا بہا ہے چیزیں کافی مہنگی ہیں جیسے اس کا چار ہزار بے کا سیفٹی راڈ ہے تین ہزار بے اس کے ہینڈ راڈ ہیں اس کے بعد بارہ سور بے کس کی ہینڈل بار ہے یہ تین ہزار بے کی اس کی یہ لائٹیں ہیں مینی ڈرائیب سولہ سور بے کا دوستو اس کا یہ موبائل ہولڈر ہے اور پانچ ہزار بے کی دوستو اس کی بیٹری ہم نے چینج کی ہے اور پینتیس سور بے کا اس کا یہ بوکس ہے تقریباً تیرہ سور بے کا اس کا یہ پچھلا پیچھا بلا یہ کیچر میڈ ہے یہ نو سور بے کا اس کا یہ سیٹ کبر ہے ان چیزوں سے جو سارے اس کی ایسٹیمیٹڈ تقریباً پچیس ہزار بے سبائی کے پر لگ چکا گیا ہے ویڈیو میں آپ کو میں نے جیسے پہلے بھی بتایا کہ چیزوں کی فٹنگ کے دوران آپ دیکھیں کہ اس کی فٹنگ آپ ذرا احتیاط سے کریں تو جی دوستو ایک اس میں یہ ہم نے ہیڈ لائٹ میں ایک اس کی پارکنگ کا یہ ہم نے بلپ بھی چینج کیا ہے اس سے بھی جو نہ لائٹ کی ذرا لک بہتر ہو جاتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو تو جی دوستو آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ سزکی جی آر ون فٹی میں کون کون سا سمان انسٹرال کروا سکتے ہیں اور بہت ہی آسانی سے یہ چیز میں انسٹرال ہو جاتی ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرے آج کی ویڈیو پسند دائے گی اگر آپ کو میرے آج کی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کے بٹن کو بھی دوائیے گا تاکہ میری مزید آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ سکے بھائی کو دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ و ایمان اللہ